کہ ہمارا دین اسلام ہے ہماری معاشیت فوشلیزم ہے وہ معیشت نہیں کہتے تھے معاشیت کہتے تھے صحیح تلفز نہیں آتا تھا اور ہماری سیاہت کے ضروریت ہے گوئے کہ تسلیس توحید کے قائد ہیں اس لیے کہ اس تسلیس میں آ کر اسلام دین نہیں رہتا سروع مذہب مذہب آ جاتا مذہب ہے مذہب تو ہے چلا آ رہا ہے مذہب تو اندوستان میں کی تھا پاکستان بہمانی کی ضرورت کیا تھی مذہب تو آج تک بھی ہندوستان میں ہے مذہب تو امریکہ میں بھی ہے اسلام کا مذہب موجودے اصل مفضلہ دین کا تھا دیزام کا تھا تو آئی باتیں دنے اس کی دنی تاہم مرتو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا وہ اگر چاہتے تو اس ملک کے ماؤزے تنگ بن سکتے تھے جہاں کے جاگیداری کی لانت کا خاتمہ کا سکتے اس وقت ان کے پاس وہ طاقت تھی لیکن مدقسمتی اس ملک کی کہیے اس موم کی کہیے کہ وہ اپنی جاگیدارانک حال سے باہر نہیں کر سکتے اس میں نہ کہا اور کاملوں نے کیے ہیں ایتم کا محاملہ جو ہے انہیں دور میں شروع ہوا ہے اور بھی کامل سے کیے ہیں سنتیہتر کا قانون بھی بنایا ہے اس میں بھی جسلو بھی بنایا ہے اس میں بھی اسلامی دفاع برقرار رکھی ہیں لیکن یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی بنیادی تمدیلی وہ نہیں لاسکتے ہیں اس کے بعد جب انتی بھکتو تحریک شروع ہوئی جس کو نام دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک اور جسے بعد میں جنرل زیاؤلق نے ہائی جیک کر لیا اس کے بارے میں میں نے اسے کبھی بھی نظام مصطفیٰ کی تحریک تحریک نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا ایک خالص سیاسی تحریک وہ پی انے پاکستان نیشنل لائنس اسلام کا اس کے نام اس کے عنوان میں نام نہیں تھا تو بعد میں اسے مشکرہ با اسلام کیا گیا ہے جب لوگوں سے قربانیت دینے کا مطالبہ کیا گیا کہ میدان میں آو دیکھ لو جانوں کے نظرانے بھی پیش کر لو تو پھر اسلام کا نام لیے بغیر چارہ نہیں رہا بنتی نہیں ہے بادہ ہوتا دل کہے بغیر بہرحال پہریک سے تو کسی خیل کی توقع نہیں تھی لیکن جنرل زیاؤلق نے آکر جس طریقے کی باتیں کی اور مسلطہ کی مسلطہ کی مسلطہ کی ان سے میں بھی کچھ عرصے کے لیے جھوکہ کھا گیا اور کچھ تھوڑی سی امید جو ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جرنیل کے ہاتھوں ہی یہاں پر اسلام ناپس کرنا لے ہمیں خام کھانے سے غرض ہے پیڑ گرنے سے غرض نہیں ہے اگر اسلام اس کے ہاتھوں آ جائے کیا کہ اللہ کرے کیوں آ جائے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس شخص کو بھی تاریخ نہیں بھرپور موقع دیا تھا لیکن سریعت سے ناکام یہ ہماری بچ کس بگی بچ کنگ دا سوائے اس کے کہ موت نیم دلانہ قسم کے ستھی قسم کی جنرل اقلامات کیے جن کا کوئی نتیجہ نہیں کوئی خیر جن سے برامت نہیں ہوا بعض کام اچھے بھی کیا اچھے کاموں کی بنیاد ڈالی فیڈر شدیت کوٹ لیکن اس کو دو ہتھکڑیاں پرنا دی دو بیڑیاں ڈال دی لہذا ہو بھی غیر محصر لہذا اسلام کا معاملہ جو ہے وہ پھر مایوسیوں کے حوالے ہو گئے یہی وجہ ہے کہ سنگ بیاسی میں کے حوائلی میں مجھ پر شنید مایوسی تائیر ہو گئے جا علاق صاحب سے بھی اور کچھ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے بھی چنانچہ پانچھ جرائی سنگ بیاسی کو میں نے ان کی شورت سے اسٹیفہ بھی دیا ریا علاق صاحب کی حادثاتی بہت پھر بینظیر کی پہلی حکومت پھر زمار شریف کی پہلی حکومت پھر بینظیر کی دوسری حکومت یہ سارے دور آتے رہے اور اس کے بعد سن ستانوے میں مسلم لیگ کو پھر جو منڈیٹ ملا ہے پورے پچاس برس بات یاد رکھیے یہ انیس سو چیالیس کا منڈیٹ تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کھائی گیا چیالیس اور یہ ستانوے سنت سنتانیس میں پاکستان بنا ہے اور ستانوے میں پچاس برس کے بعد یہ منڈیٹ ملا تھا زمردست مصدی کو اور اتنی بڑی طاقت حاصل ہو گئی وزیر آدم نواز شریف وزیر آلہ پنجاب شباب شریف تو میں نے انہیں لکھا اور وہ کچھ اللہ تعالی نے اس وقت دمنا کچھ ایسا میں نے لکھوا دی ہے مجھ سے کہ میاں شریف صاحب کچھ دل کو جانے گا میں لکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ لاحظ مراقب کریں گے آپ کو آئے نہیں میں اس میں نہیں آیا کہ میرے نزدیک دین کے خانموں کا سرمایہ داروں کے دروازوں پر حال بھی دینا اچھا کام لیکن لیکن اب جو آپ کے بیٹوں کو جو کوزیر آدم نے دے دی ہے اس سے کوئی خیر برامت ہو سکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ملاقات ہو اگر آپ مجھ سے اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہیں تو بس سے اشارہ کا دیجئے میں ہاتھ دو جاؤں گا سر کے بر آج آجاؤ گا فون ان کا آگیا کہ ہم آ رہے ہیں چاروں شرفہ میاں شریف میاں محمد شریف میاں نواز شریف میاں شہباز شریف میاں باز شریف آئے مجھ سے وعدے کیا سود کے خاتمے کا وعدہ کیا نمبر دو دستور کے اندر تربین کا وعدہ کیا کچھ جنوں گزر گئے پھر کچھ جب کوئی ہر تک نہیں ہوئی پھر میاں شریف صاحب کوئی ہارٹ نیک ہوا وہ چلے گئے گینج واپس آئے صحیح تیاب ہوتا تو میں نے پھر ایک چھوٹا سا اشتہار دے لیا اخبار میں کہ صحیح تیابی مبارک ہو لیکن شاید کہ اللہ نے آپ کو یہ پھر زندگی اور دی ہو کہ آپ وہ وعدے پورے کریں جو آپ مشیل کرتے گئے تھے اس پر پھر جانوں حضرات میری وہ حیثیت نہیں نہ سیاسی حیثیت نہ دینی حیثیت نہ میں کسی فرقے کا کوئی کوئی مسلمان مائندہ ہوں نہ میری کوئی سیاسی حیثیت ہے لیکن بہرحال کا آنا جو ہے اس سے میں یہ بات کروں کہ دل میں امید کی ایک جو ہے کافی مضبوط کے اندر پیدا ہوئی کہ شاید اللہ کو خیر مطلوب ہے پھر وعدے کیے مختا کیے بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب نے حکومت کا تختہ علیتہ بیا مشردہ صاحب آگئے مشردہ صاحب میں آتے ہی مصطفیٰ کمال پاکشا کا نام لیا اس عرصے کے دوران عالمی سطح پر ایک بہت بڑی تبلیمی آگئے یو ایس سیسار کی تحلیل ہو گئی امریکہ سول سپریم پاور اور عرص بک گیا اب صورت کیا ہوئی اب چین کا ظہور ہو رہا ہے جو دنیا کی سیاست کے اندر مشرد سے گویا کہ ایک نیا صورت علوم ہو رہا ہے امریکہ کی قولیسی اب ساری جو ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ پر ہے لہٰذا ساری توجہ ساری محبت ساری التفاق سارے لارڈ سارے پیار اب بھارت کے لیے ہیں پاکستان کے لیے نہیں ایک سو افصی ڈگریز کا جو ہے یوں سمجھئے کہ ترن آیا ہے موڑ آیا ہے امریکہ کی پولیسی اور ہمارا کیونکہ یہ پورا دور گزرا تھا امریکہ کی جو ہے ہم تو اس کی تھیلی کے چٹے بٹے بنے ہوئے تھے اس کے گھڑے کی مشرد اسے میں کچھ جوہے بھی کیے اس کے مدد کے فائدے بھی ہمیں پہنچے سب کچھ ہوا ہے اور بڑی مسلوئی قسم کی خوشانی بھی ہمارے رکلوں کی ان کی مدد کی وجہ سے جس نے کہ نہ حقیقت وہ ایڈ نہیں ایڈز کا کام کیا ہے ہمارے بھی ہمارے جسد ملی میں وہ ایڈز کے وائرس کے طرح کام کیا بہرانا اب صورتحال یہ ہوئی کہ امریکی پولیسی ہماری طرف سے ختم کر کے پورا پورا رخ بھارت اس کی بڑی علامت کیا ہوئی صدر کلنٹن صاحب تشریف لائے چاہوں چھے شیعہ کے دورے پر پانچ دن بھارت میں پانچ گھنٹے باگت کر یہ ریشیو پروپورشن یہ گویا کہ بتا گئے اب ہماری نظریق کیا حیثیت ہے تمہاری بمقابلہ بھارت بہرانا وہ جو پیغام اب ہمیں اس زمانے میں دیئے گئے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں دس نکات پر مشتبل یہ مغرب کی طرف سے پالیسیز ہیں جو مختلف ذریعے سے ان کے تنگ ٹینگز کے ذریعے سے ان کے جو بھی آفیشلز یہاں آتے رہے ان کے ذریعے سے وہاں پہ ان کے سیلیٹرز وغیرہ کے جو مضامین سے ستھتے رہے تقریریں ہوتی رہے ان کے ذریعے سے ہمیں ایک دس نکاتی پروگرام دیا گیا نمبر ایک اپنے مقصد قیام اور اپنے نظریاتی پسمندر کو بھول جاؤ بھول جاؤ وہ کیا خطبہ تھا ہے اب اقبال کا لعباد کا اور کیا وہ باتی تھی قائد عالم کی پاکستان کے بارے میں اس تحریک پاکستان بھول جاؤ نمبر دو مغربی سیکلر نظام کو پوری طرح دن سے قبول کرو اور اس کے اندر دو چیزیں زیل میں کیا آتی ہے نمبر ایک یہ کہ تم نے قابیانیوں کو غیر مسلم پر آتے گی ختم کرو سیکلر نظر میں تو وہ ہندو بھی مرابر کا شہری ہے سب کہ تم تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو تم نے نکال باہر کیا یہ تو بڑی کتر جو ہے بنیاد پرستی ہے اس کو ختم کرو اور یہ توہین ورسانت کو تم چڑھ جاتے ہو بہت ہی تمہارا وییکشن جو ہے بہت ہی غیر فرقی ہوتا ہمارے ہاں دیکھو ہمارے ہاں جو چاہے کچھ کہہ دے ہمارے حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم کدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودی جو ہے انہیں انسان کا بیٹا اور باسٹر کہتے ہیں اور ہم کچھ کل اور لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں نمبر تین کشمیر کو بھول جاؤ موسیقی